اس موڈیول میں ہم دائجیشن ان مولسکا سٹس کرنے جا رہے ہیں تو مولسکا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فائلم ہے اور اس کی اندر زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ شیلڈ انیملز ہیں لیکن مولسکا کا مطلب جو ہے اس کے میننگز جو ہیں تو سوفٹ باڈی دیار کورڈ ہو بائی شیلز اور دیار آلسو کالڈ شیلڈ انیملز اور اس کی اندر یہاں پہ جو ذکر کریں گے ہم وہ بائی ویلز کا ہوگا کیونکہ مولسکا کی اندر کچھ ایسے بھی انیملز ہیں which has only one single کمپیکٹ شیل جو کی عام طور پر سپارل ہوتا ہے اور انہیں ہم گیسٹرو پارڈز کہتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم جو ذکر کریں گے as a representative of digestion in مولسکا اندر پر بائی ویلز بائی ویلز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر دو شیلز ہوتے ہیں and they are connected with each other and they can open just like a box so many by wells feed or ingest suspended food particles ہمیں اصل میں یہ انیملز جو ہیں اگر ہم fresh water muscle کی بات کریں تو وہ عام طور پہ بہت ہی پانیوں کے نیچے کیچڑ کے اندر یا بلکل دیپ inside the pond وہاں پہ پائے جاتے ہیں تو یہاں وہاں پہ obviously there will be food is available اور یہ food جو ہے then it is ingested into the digestive tract اور وہ پھر move کرتے کرتے جس طرح یہ بھی اس کے اندر بھی بڑی convoluted ایک قسم کی tube بن گئی ہے with the passage of time evolutionarily اور پھر اس کے اندر جو اسی انٹسٹائن کے اندر یا دیگیسٹی فریک کی اندر یہ مختلف حسے ہیں اور یہ مختلف حسے they play a different part اور اس طرح دیگیشن is is very efficiently completed تو the دیگیسٹی فریک has short ایسوفہگس opening into a stomach جو کہ ایسوفہگس then opens into the stomach پھر mid gut hind gut اور ultimately the last part the rectum and from the rectum there's opening which is the which is the anal aperture the stomach contains a crystalline style یہ خاص بات جیسے ہم دیکھتے ہیں اور gastric shield and diverticulated region so this is the dissected bivalve ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں to start with this is the mouth اور اس کے دونے طرف these are labial palps اور یہاں پہ glands ہیں اور یہ پھر یہ جو گرین حصہ ہے یہ small duct which is the isophagus isophagus it is opening into the stomach اور یہاں سے پھر ایک بہت ہی ایک لمبی tube جو کہ convoluted form میں ہے جو کہ اس foot کے اندر infect پہی جاتی ہے اس foot کے اندر اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئل ہے یہ کوئل ہے یہ دوسرا کوئل ہے اور یہ پھر بلکل دوسل حصے کی طرف جاتی ہے اور وہ پھر آؤٹ آف دا باڈی تو یہ جو stomach ہے یہ اس کے اندر کافی complicated structure ہے لیکن یہاں پہ intestine یا یوں سمجھ digestive tract تو ہمیں پتا چل گیا کہ mouth سے لے اس و فیگس پھر stomach پھر there is the mid gut اور اس کے بعد hind gut اور یہ last جو rectum ہے اور اس کے بعد tenis اب اگر ہم stomach کو یہ تو ہے enlarged part جہاں پہ ہم focus کرنا چاہتے ہیں تو these are digestive glands اور یہ isofagus ہے isofagus پہلے ظاہر it will be mouth it is opening into the stomach animal is digestive to expose the stomach لیکن پھر اس کے بعد stomach کو بھی ہم cut کریں گے لمبائی کے روک تو ہمیں یہ نظر آئے گا اندر سے اور اس کے اندر یہ style sack ہے اور یہ intestine ہے تو اس کے اندر یہ حصہ ہے اس کو بھی انلاج کر دکھایا گیا ہے تو isofagus کی اندر یہ بقاعدہ روٹیٹنگ ميوکس gland ہے یہ مقصد یہ ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ تیمہ بنانی والی مشین کے اندر سپارل ہوتا ہے یہ حصہ یہ سارا حصہ یہ سٹمک کا پارٹ لیکن اس کی یہاں پہ یہ وہی چیز ہے اب سٹائل سیک کے اندر یہ تو باہر کورنگ ہے اور اس کے انسائیڈ روٹیٹنگ کرسلائن سٹائل ہے یہ بلکل یوں سمجھ جیسے راڈ ہے ٹیوب کے اندر راڈ موو کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ قسم کا کرشنگ میکنیزم بن جائے گا تو فوڈ یہاں سے اسوفیگس سے اسوفیگس سے فوڈ انٹر ہوگا اس کے اندر اور یہاں پہ میکنیزم کرشنگ اور وہ پھر کرش ہوکے ہوتے اور اسٹمک کے اندر اس کی فردر پھر دیجیشن کا پراسس ہوگا تو یہ اس لحاظ سے اسٹمک کے اندر یہ کافی کامپلیکیت اس کمپیر دو دو ادر انیمیلز کی اندر یا اس ملسک کی اندر یہ پراسس ہے یا یہ ایک سٹرکچر ہے تو دیز ری 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 اور انترacellular دیجیشن تو یہ جو چیز ہے یہ it is very much specific only found in mollusks now the mid gut hind gut and rectum ہم نحنے we are now familiar کون 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 حصہ ہے in extracellular دیجیشن and then absorption so دیجیشن is coordination of 3 main steps دیجیشن کے اندر 3 چیز ہیں main the resting phase is preparative for extracellular digestion اس کے اندر resting phase بھی آتی ہے اور اس phase this is preparation کس preparation کی for extracellular digestion کی now extracellular digestion that begins before food ingestion اور یہ کیونکہ phases ہیں اس لیے یہ ہے کہ once food enters جب تک وہ completely absorb نہیں جاتی پھر اگلی جو chunk of food وہ یہ اس کے اندر phases ہیں اس کے اندر پھر یہ process جو ہے یہ بڑا rhythmic ہے ایک لحاظ سے یہ پورا process ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ animal پیڈ کرتا ہے as food enters the stomach the rotating style and enzymes released by the gastric shield mechanically and enzymatically break it down to this terives extracellular digestion ہو the small food particles then move into the digestive diverticula to intracellular digestion now progressive passage of food progressive passage of food particles from the stomach to the digestive diverticula follows cessation of feeding اور یہ جب process ہو رہا ہوتا ہے تو feeding نہیں ہو رہی ہوتی پھر feeding is temporarily then it is stopped now during this resting phase the stomach empties یہ جب digestion ہو رہی ہوتی ہے extra اور intracellular and then absorption digestion کا سارا process ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ the stomach empties and the style reforms while intracellular digestion in the diverticula is completed جب تک یہ complete نہیں ہو جاتی تو food نہیں ہو and fragmentation اور اس کے اندر پھر جیسے سفیر ہوتا ہے small particles اس کی آگے پھر چھوٹے particles they will be called as سفر کیلوس تو that begin to form again تو the movement of the segmentation and سفر that is starts the next feeding cycle اور اس کے بعد یہ پھر دوبارہ feeding cycle start ہو جاتی تو اس کے اندر ایک لحاظ سے cyclic feeding ہے not a continuous feeding تو یہ خاص طور پھر stomach کے اندر جو ایک process ہے complicated process یہ style ہے اور وہ move کرتا ہے اور pipe like structure کے اندر to crush the food اور یہ پھر stomach کے اندر پھر انیمل سے ہوسی طرح ریزیمبل کرتا ہے سوائے اس کے stomach کے region کیا تو اس اس دیگیشن مولسک